موسیقی طالبان بار بار بھارت کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ ہماری درتی آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی بلکہ بھارت سے مدد کی درخواست بھی کر رہے ہیں بہت مہینوں سے طالبان کا بھارت کے ساتھ بیکٹو ڈپلومیسی کے ذریعے رابطہ تھا لیکن اب کھل کے طالبان کے بڑے لیڈروں نے بھارت کے امبیسیڈرز کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دی ہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ ڈیویلمنٹ ہے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طالبان آج کے دن اپنا جھکاوست صرف پاکستان کی طرف نہیں رکھنا چاہتے بلکہ پاکستان کو تو وہ ڈیورنڈ لائن کے حوالے سے ریسنٹلی اقتدار میں ایک طرح سے آ چکنے کے بعد یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے اور بھارت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے اپنا کانٹینیو کیجئے جس طرح آپ ہمیں پہلے مدد دیتے رہے اسی طرح اور مدد دیجئے اور انویسمنٹ بھی کیجئے یہاں تک معاملہ جا چکا ہے ان سب باتوں پر بات چیت ہوگی میجر گورو آریہ جی کے ساتھ میجر گورو آریہ جی کا چینکیا فورم جو ان کی ویب سائٹ ہے اس کے جو ایپس ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور بہت بڑی آ جیو پالٹک کے آرٹیکلز ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ میجر گورو آریہ جی کے ساتھ بات چیت ہم کریں گے پنشیریوں کی مومنٹ کے حوالے سے کہ بھارت میں کیوں اس کو ایک بہت اہم ڈیویلمنٹ کے طور پر دیکھا اور سمجھا جا رہا ہے سب سے پہلے میں میجر گورو آریہ جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میجر صاحب ہمارے ویوز کو یہ بتائیے کہ طالبان بھارت کو جو بار بار ایشورنس دے رہے ہیں دوستی کا پیغام بھیج رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال بڑی انٹریسٹنگ ہے ابھی حال فلال کی اور اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے طالبان نے ریچ آؤٹ کر رہا ہے یہ جو مطل صاحب جو ہیں ہمارے ایمبیزڈر ان کے ساتھ جو میٹنگ کری تھی ہمارے ایمبیزی میں بھی تھی میٹنگ ہے اور یہ طالبان کی ریکویسٹ پہ ہوئی تھی آپ نے بھی سنا ہوگا دیپک مطل صاحب جو ایمبیزڈر ہے وہاں پہ تو طالبان کو ایک بات تو سمجھ میں آگئی ہے کہ یہ جو پاکستان کا گانا گاتے تھے وہاں سے تو کچھ ملنا ہے نہیں ان فیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جب جب بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ آپ بھی جانتے ہیں یہ بچہ بچہ جانتا ہے کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا انٹرنیشنل ریلیشنشپ میں جب بھی بات ہوتی ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں جس کو کہتا ہے نا سودے بازی کی بات ہوتی ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے it could be in cash, it could be in kind, it could be in influence, it could be in anything مطلب مطلب trade تو ہونا ہے دیکھیں لین لین تو ہونا ہے پاکستان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی پاکستان پتا نہیں کیسے سوچتا ہے اور مجھے وہ مائنسٹ شاہد maybe I have failed to grasp failed to understand that mindset جو مصر نہیں سمجھ پاتا کہ تالیبان سے بھی ان لوگوں کو کچھ چاہیے اور تالیبان کو ان سے کچھ چاہیے اب جو تالیبان کو چاہیے یہ پاکستان کے پاس ہے نہیں اور جو پاکستان کو چاہیے وہ تالیبان دینا نہیں چاہتا ہے اس میں اگر میں simplify کر دوں سر تالیبان کچھ چاہیے پیسے بہت سارے سر زبردست قسم کا billions of dollars چاہیے اور یہ پاکستان دینے کے اس میں نہیں ہے سر it is in no condition to give any money اس کے پاس خود ہی نہیں ہے سر ابھی دو تین مہنے کے اندر تنخاؤں کے لیے بھی بہر سے پیسے آئیں گے سر اور ویسی ایک State Bank of Pakistan کا recent جو ایک note تھا which has become public is that I think 150 plus billion dollars کتنا وہ کرز میں دوب چکا ہے پاکستان I don't know the exact figure but پاکستانی میڈیا کافی پریشان ہے اس document سے ایک تو یہ چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے بولا تھا جس طریقے سے سمجھا تھا پاکستان میں کہ افغان تالیبان اس کی back pocket میں رہے گا افغان تالیبان ویسے behave نہیں کر رہا سر افغان تالیبان نے بولا ہے کہ TTP سے بات کرنی ہے خود بات کر لو چائنا کو بولا ہے کہ اپنی اقلیتیوں کا جو اقلیت ہیں ان کا دھیان رکھیا so Taliban is not behaving like Taliban should اور میں نے بار 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 بولا سر ان کا کوئی آپس میں loyalty نہیں ہے یہ جب تک تالیبان کو پاکستان سے فائدہ ہو رہا تھا تب تک تالیبان نے پورا پاکستان سے فائدہ لیا اور جب تک پاکستان کو تالیبان سے ہو رہا تھا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کا فائدہ اٹھایا آج کی تاریخ میں تالیبان کو یہ پتا ہے کہ اگر مجھے پیسہ چاہیے اور اب تو دیکھیں ایک صدار میں آئی ہے نا تالیبان سب تالیبان تو چر دوڑے کابل میں اب اب یہ تھوڑنا ہے کہ تالیبان کو کسی سے سطح لینی ہے یا پاور لینا ہے پاور میں تو خود بیٹھے ہیں اب نیکس سٹپ کیا ہے ہوا میں گولی بھی فائر کر دی کہ امریکنز چلے گئے ڈانس بھی کر دیا پشتو میوزک بھی بجا لیا سب کچھ کر لیا آپ نے سیلیویریٹ لی گن فائر ہو گیا آپ نے سب کچھ کر لیا آپ سے میرا مراد تالیبان سے ہے آپ نے سب کچھ کر لیا اب میں یہ جانے اب نیکس کیا ہے کل گولیاں بھی چلا لیں اب اگلے دن کیا کرنا ہے ایٹی ایم بند میں پیسہ نہیں ہے اب یہ پیسہ کہاں سے آگا تو انہوں نے بات کری انڈیا سے ظاہر سی بات ہے اور تالیبان نے اس لیے انڈیا چائنا سب سے بات کری لیکن انڈیا میں خاص انٹریسٹ کیوں دکھا رہا ہے کیونکہ تالیبان کو ایک چیز پتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے انڈیا کہ پیسے لگائے گا افغانستان میں پھر بولے گا یہ گروی رک دو یہ حامد کرزائی انٹرنیشنل ائرپورٹ گروی رک دو اتنی زمین گروی رک دو کابل کندہر گروی رک دو انڈیا ایسا نہیں کرتا کبھی انڈیا نے ہیس تک نہیں کر رہا ہے چین آئے گا چین پکا سب سے پہلے بولے گا کہ مزار شریف گروی رک دو ایک شہر گروی رک دو کیونکہ تمہارے شہر کی ویلیو ایسے بھی کم ہے کوئی انڈسٹریل بیس تو ہے نہیں تو اس لیے گروی رک دو آئیرن اور کے بارے میں بڑی زبردستک بات کری تالیوان نے کہ جو لوہا زمین سے نکلے گا آپ وہ بھی آپ انڈیا کو ہم کونٹریکٹ دینا چاہتے ہیں آپ آئیے اور لوہا نکالیے تو یہ سب کر رہا ہے اس سے بہت زیادہ تکلیف پاکستان کو پہنچ رہی ہے کہ جیسے کسی سگے بھائی نے دھوکہ دے دیا ہو کہ تم انڈیا سے کیسے باتچیت کر رہے تو تالیوان بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ انڈیا سے باتچیت نہیں تو آپ پیسے دے دو اگر آپ کے پاس ہیں تو کہہ رہا پیسے تو نہیں لیکن تم انڈیا سے بات کیسے کر سکتے ہو تو یہ بڑی ایک کومیٹی ٹائپ کی چل رہی ہے ابھی تاہر صاحب it's very funny کہ مطلب جس طریقے سے تالیوان ریچ آؤٹ کر رہا ہے اور پاکستان ایسے کر رہا ہے جیسے ماشوکہ دھوکہ دے دیتی ہے they're behaving like that کہ میری ماشوکہ نے مجھے دھوکہ دے دیا کسی اور سے بات کر رہی تھی میرے پیٹ پیچے so it's like that it's a very funny thing to watch آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو nations کے انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کا جو پورے کا پورا ریلائے کرنا ہوتا ہے وہ ریسورسز پہ ہوتا ہے اب ویسے بھی میرے صاحب آپ اور میں جانتے ہیں کہ پشتونوں کی جب میں پشتون کہتا ہوں وہ افغان ہی ہیں پشتونوں کی افغانوں کی چلیے بڑاورڈر ہم پرسپیکٹر میں کہتے ہیں بھارت کے ساتھ ایک دوستی کا معاملہ بہت پرانا ہے یہ کوئی نیا تو ہے نہیں چاہے آپ ظاہر شاہ کی حکومت دیکھ لیں چاہے اس کے بعد کہ آپ جتنی رجیمز آتی ہیں ان سب کو دیکھ لیں اب جو طالبان آئے ہیں وہ بہرحال ان کو اپنی آئیڈیالوجی کم چلانی ہے اور اپنی حکومت زیادہ چلانی ہے چونکہ انہوں نے آئیڈیالوجی چلا کے دیکھ لیں کہ اسے حکومتیں نہیں چلا کرتی میڈ نائنٹیز میں ٹھیک ان کی ایک آئیڈیالوجی جو ہے جس سے میں اور آپ ہمیشہ ڈیفر کرتے رہیں گے لیکن وہ آئیڈیالوجی کو انٹرنیشنل افیرز میں پیچھے رکھ رہے ہیں یوں ایسا لگتا ہے کل کو کیا ہوتا ہے یہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے بھارت کیا کرے گا جب طالبان بار بار اشونس دے رہے ہیں بھارت کو تو بھارت کی تو ریلکٹنس رہی ہے طالبان کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہونی بھی چاہیے تھے لیکن اب بھارت کیا آپ کو کرتا نظر آئے گا سر یہ بڑا انٹرسنگ سوال ہے اور اس کا سچ میں جواب دوں تو پیر صاحب مجھے پتا نہیں ہے I don't know the answer to this question because you know کہ بھارت کیا کرے گا یہ تو نہیں پتا ہے لیکن بھارت کو کیا کرنا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا شوڈ نوٹ ترس در تالیبان انڈیا شوڈ نوٹ ریکوگنیز در تالیبان رجیم ہاؤویور انڈیا شوڈ کیپ آن انگیجن بید در تالیبان رجیم وہ فل ان دو بلانکس جو بچپن میں ہندی میں کہتے ہیں رکستان کی پورتی گرامر میں بیاکران میں میں سکھائے جاتا ہے فل ان دو بلانکس سکھائے جاتا ہے تو تر سب یہی چیز ہے کہ آپ اگر آپ اگر افغانستان میں انڈیا اگر ایک مورل سٹینڈ لے لیتا ہے انڈیا اگر یہ کہتا ہے کہ صاحب ہم میتگتہ پر بات کریں گے ٹھیک ہے اور انڈیا کہتا ہے کہ ہم تالیبان سے بلکل بات ہی نہیں کریں گے ہم کوئی کنیکشن نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے آپ مت رکھیں کوئی اور رکھے گا آپ نہیں رکھیں گے کوئی اور رکھے گا آپ وہاں پہ قدم نہیں ڈالیں گے چین قدم ڈالے گا روس قدم ڈالے گا پاکستان کوشش کرے گا ڈالنے کی قدم اور پاکستان کی فٹپرنٹ ہے وہاں پہ تو کوئی نہ کوئی جو ہے رشیا تو is a friendly country اور ہمارے ساتھ بہت زبردست اس کے relation آج سے نہیں جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہمارے رشیا سے بڑے اچھے ریشش چھپ رہے ہیں لیکن چین وہاں پہ آئے گا اور لوگ آئیں گے وہاں پہ جو سامراجی ہے وہاں پہ بنانے کی کوشش کریں گے تو انڈیا کو بھی وہاں پہ قدم تو رکھنا پڑے گا اب وہ انویسمنٹ کر کے رکھنا ہے اب وہ پیسے ڈال کے رکھنا ہے وہاں پہ اپنے لوگ ڈالنے ہیں کیا کرنا ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ what انڈیا needs to do with this but the fact of the matter مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا should engage with the india is already engaging with the taliban ورنہ high commission میں کیوں بلاتے ہیں stanikzai sahab کو اپنے sorry ibeg department اپنے embassy میں کیوں بلاتے ہیں ان کو this is engagement only یہ تو engagement ہی ہے کہ آپ بلا رہے ہیں taliban کے top brass he's one of the top 10 people of the taliban آپ ان کو بلا رہے ہیں آپ ان سے باتشیف کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا engage تو کری رہے ہیں اور engage کرنا ہے without trusting the taliban keep on engaging with the taliban اب باتشیت اپنی چلو رکھئے پیسے چاہیے کوشش کریے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ افغان عوام کے بھلے کے لیے پیسہ ہے آپ پہلے بھی کر رہے تھے آپ نے جو پہلے کام کرا تو آج بھی وہ افغان تو بدلے نہیں ہے ستہ پلٹ گئی ہے خامد کرزائی آشرف گنی ماف کیجئے گا اشرف گنی تو وہاں پہ نہیں رہے باقی لوگ نہیں رہے لیکن جو افغان ہے وہ تو وہ تو نہیں بدلا تو اگر آپ پہلے اس کا بھالا کر رہے تو کچھ نہ کچھ بیچ کا راستہ نکل نہ بھالے گا دیکھ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھارت اپنی انگیجمنٹ کر بھی رہا ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بھارت کا طالبان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے بہت سمیہ سے طالبان کے ساتھ بیک دور ڈپلومیسی بے بات ہو رہی ہے اور بھارت کی جو فورن آفیئرز کی منسٹری ہے اور جو سرکار ہیں وہ سمجھتے ہیں ان سب باتوں کو اور وہ یقیناً کریں گے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کر رہی ہے وہ بھی کریں گے لیکن ایک اور انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے آپ اور میں پہلے بھی کئی بار میں سب یہ ذکر کر چکے ہیں دورن لائن کے نام ماننے پر ریسنٹلی پھر طالبان نے یہ بات اٹھائی کہ ہمارے دونوں طرف کے پریوار برادریاں آ لائن کے آر پار رہتی ہیں تو ہم یہ دورن لائن کو نہیں مانیں گے اس فینس کو نہیں مانیں گے پاکستان ویزا فری انٹری ہونا چاہی کیونکہ لوگ ایک جیسے ہیں ان کے پریوار ایک جیسے اور جو بھی آئے گا پھر وہ کہاں کہاں جا سکتا ہے اس میں شرائط ہو سکتی تھی لیکن طالبان نے یہ نہیں بولا طالبان بیسکلی کیا ہے گریٹر افرگانستان کی بات ہے جو یہ بات سوبرینیٹی اس کی خود مختاری طالبان نہیں مانتا کیونکہ طالبان کیوں نہیں ریکن اس کر رہا میں یہ جیسے لائن آف کنٹرول کو بارڈر نہیں مانتے ہیں کیونکہ پاکستان کہتا ہے کشمیر ہمارا ہے جو انڈیا والا کشمیر انڈیا کہتا ہے جو پاکستان اوکیفائیڈ کشمیر کیونکہ وہ مانتے ہیں پشتون مانتے ہیں کہ کھائیبر پکستکو والا آریہ انڈیا پاکستان جو اٹک جو ہے وہاں پورا جہاں آپ کو مرگلہ ہلز پورا اسلام آباد دکھتا ہے نیچے کی اور پورا آریہ مرگلہ ہلز تک اس کے تھوڑا سا پیچھے تالیوان کہتا ہے کہ پورا کپورا آریہ جو ہے آریہ آریہ سو وہاں پہ یہ پاکستان جو شامیانے بجا رہا تھا جو بڑے گیت گا رہا تھا بھنگڑے لوڈیاں یہ سب جو پری میچور سیلیبریشن پاکستان میں چل رہتے ہیں پاکستان سب سے پہلے یہ پوچھے کہ بھئی آپ لوگ پاکستان کے وجود کو مانتے ہیں کی نہیں مانتے تالیبان بھلے بھجود مطلب جو پاکستان کا نقشہ ہے بھجود تو کراچی پاکستان میں ہے لاہور پاکستان میں اسلام آباد پاکستان میں یہ تو کوئی میں بھی ڈاؤٹ نہیں کر رہا یہ تو لیکن خائبر پکتون کو آلے آریا آپ پورا صوبہ آپ کے بھلوچستان کی کچھ ایریا جہاں پہ پشتون majority population ہے کیا آپ پاکستان کی سووری مانتے ہیں جو پاکستان کا نقشہ ہے اور پاکستان کو پوچھنا چاہیے بلنٹلی تالیبان سے پوچھنا چاہیے کیا یہ جو پاکستان کا نقشہ ہے کیا آپ مانتے ہیں پاکستان کا نقشہ ہے آپ بتائیے کہ آپ مانتے ہیں اس کو صرف دیورن لائن کی بات نہیں کہ ہم لائن کو نہیں مانتے ہیں لائن کی اپنے جو کابل کی گدی پہ بیٹھا ہے اس نے کبھی ڈیورن لائن نہیں مانی پچھلے پہ چفتر سال میں تو اس معاملے میں چاہے وہ اشرف گنی ہو چاہے وہ ملہ براد یہ سب برابر ہیں پاکستان کی سوورنیٹی نہیں مانتے یہ یہ پاکستان کو سمجھ نہ پڑے گا دیکھئے جہاں طالبان بھارت کو اشورنس دے رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ کاروبار کیجئے ہماری طرف سے کوئی خطرہ کوئی ٹیررزم نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہم نے آٹھ دس تین پہلے دیکھا جب کابل ائرپورٹ پہ بہت ہی شدید سویسائیڈ اٹیک ہوا جو ائرپورٹ سے انفیک باہر تھا جس میں تیرہ امریکن سولجرز اور ایک سو ساٹھ سے زیادہ انوسین افغان مارے گئے تب بھی افغانستان میں طالبان نے اس حملے کو کنڈیم کیا اور کہا کہ ہم بہت شریف مضمت کرتے ہیں اور آئیسز سے ہماری جنگ ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ القائدہ کا خاتمہ ہو چکا ہوا ہے یہ اسیورنسز طالبان کی طرف سے آنا جبکہ پوری دنیا اور میں بھی سمجھتا ہوں آج بھی سمجھتا ہوں کہ القائدہ آئیسز یہ طالبان کے ایک طرح سے کزنز ہیں آپ اس اسیورنس کو کیسے دیکھتے ہیں اور گراؤنڈ ریالیٹیز کو آج کی دنیا ہمیں تھے اگر آپ اس کو اس تناظر پہ دیکھیں کہ اسی طالبان یہ کہتا ہے کہ ہم القائدہ کے خلاف جنگ ہے کیوں جنگ ہے میں تو یہ سمجھ نہیں پایا القائدہ کا چیف تھا اسامہ بن لادن اسی کے چلتے تو آپ نے امریکن سے پرابلم پوری مول لی آپ نے امریکن سے لڑائی لی آپ کی ستہ چلی گئی بیس سال آپ گھپاؤں میں رہے جنگلوں میں رہے سہراؤں میں رہے کیوں رہے کیوں رہے آپ نے ٹالیبان نے ٹالیبان نے تو اٹیک نہیں کرا تھا ٹالیبان تو نہیں گیا وہ تو القاعدہ کے لوگ تھے القاعدہ کے لوگ تھے اس میں پندرہ سعودی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں تائر صاحب ایک بڑی خطرنا چیز ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ جب میں نے ایک ویڈیو نکال تھا تو پاکستان میں نے بولا یہ چل نہیں پائے گا تالیبان کا معاملہ نا کابل تک تو بڑا نہیں میجر صاحب آپ کی جھوٹی نکل سنجید کی کہتے ہیں سیریس نس وہ نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ تالیبان ختم ہوتا ہے کہاں پہ اسلامی سٹیٹ شروع ہوتا ہے اس کے نوبری 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 جو دیگر قسم کے جو فارن فائٹر تو پاکستان کے پنجاب سے بہت سارے فائٹر ہیں بلکل بلکل اسلامی سٹیٹ خورا سان کا فروکی ہے جو چیف وہ تو پاکستان نہیں ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی یہ کہے گا کہ ہم اس کے خلاف نہیں ایسا نہیں ان کی ایڈیولوجی بس تھوڑا سی یہ سلافی ہیں دیوبندی ہیں بس یہ تھوڑا سا آگے پیچھ ہے but all of them believe in the supremacy of hardline islam they believe in political islam یہ کافر ہے یہ ہے اس کا گلہ کٹو ان سب کی ایڈیولوجی ایک جیسی ہے تھوڑا بہت فرق ہے کہ ہم ناک کو ایسے چاہیے کون سا القاعدہ والا بولے کہ شریعہ نافذ نہیں ہونا چاہیے یا تحریک طالبان پاکستان والا بولے کہ شریعہ نافذ نہیں ہونا چاہیے ان کی basic ideology تو سیم ہے نا سر ان کے بیچ میں struggle ہے کس کے پاس فائٹر زیادہ ہیں کس کے پاس پاس اصلاح زیادہ ہے دولار کس کے پاس ہیں کس کی حکوم آت ہے ان سب کی نڑائی ہے لیکن basically تو یہ hard core islam terrorists ہیں and there is a sameness in ideology ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن حمیج صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سب hardcore جہادی terrorists ہیں لیکن اب جو ideology ہو گی طالبان کی وہ ان کو govern نہیں کرنے دے گی چونکہ جب governance آپ international recognition کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو اپنی ideology چھوڑنی پڑے گی پھر تو آپ کو pragmatism کو نہ چاہتے ہوئے بھی گلے لگانا پڑے گا اسی لیے تو وہ بھارت کے ambassador کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں americans کے ساتھ بھی جو بائیڈن بھی کہہ رہے ہیں کہ اب طالبان تو بڑے اچھے ہو گئے ہیں صرف آئیسس خراب ہیں چائنا کے ساتھ بھی ہے چائنا نے جو آج statement دی اس پہ ہمیں بتائی چائنا نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنے ہاں یعنی طالبان سے اپروچ لینے چیئے دنیا کے لیے اگر آپ کو دنیا سے مدد چیئے آپ ریکنیشن چاہتے ہیں فیکٹ اپ میٹر اس کی ایک ہے طالبان کا یہ دوہا والا ماملہ ہے جس میں آٹھ دس پندرہ بیس لوگ پائیس سٹار روٹل میں رہتے ہیں جوز پیتے ہیں جس دنیا دیکھ لیے جس کو پتا ہے کہ ہمیں ڈالر چاہی ہے لیکن جو طالبان کا رینک این فائل ہے سر جو افغانستان میں رہے جو جو دوہا جانے کا موقع نہیں ملا ہو سکتا میں ایک بار نہ آتے ہوں وہ لوگوں کی بات کر رہو جو طالبان کا کارڈر ہے تالبان کا کارڈر یہ سب فورن افیر نہیں سمجھتا سر کچھ سمیہ کے لئے تالبان کنٹرول کر سکتا اپنے کارڈر کو کہ تم عورتوں کو مار رہا ان کا سر ان کا idea of fun کیا ہے تالبان کا عورتوں کو 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 بچے کو گولی مار دی بڑا مزا آیا پہنے گی تو جو آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ یہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ دنیا چلا سکتے ہیں کیوں آپ کی عورت کیا پہن رہی ہے اگر آپ کی نظر اسی پہ ہے تو آپ افغانستان نہیں دیکھ رہے آپ تو ہی دیکھ رہے اس نے ہاتھ میں پہنے پہر میں دیکھ یہ اپنے کابول میں پریزیدنشل پیلیس میں بیٹھ کے اچھے بات کریں لیکن اگر انہوں نے اپنے کارڈر کو آئیسولیٹ کرا اگر تالیبان نے اپنے کارڈر کو آئیسولیٹ کرا مین ان کی آئیڈیولوجی سے جو پیور آئیڈیولوجی ان کی ملہ عمر کی تھی سر وہ دن شنگیاں گئی تو در ہے چائنہ کو ورنہ چائنہ کو کیا فرق پڑتا سر what does چائنہ care آپ روز بم مارو روز سوسائیڈ بومنگ کرو آفگانستان میں چائنہ کی طرف کچھ مت کر دیکھنا اگر چائنہ کو کل آئیرن کل گارنٹی مل جائے اور چائنہ کو پیسج مل جاتا ہے واتھان کوریڈور سے گھوم کے آپ کا ایران کی اور چائنہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا سر چینیوں کو کب سے human ریٹس کے نے نابتول کے بات کرتے ہیں تو چائنیز نے یہ اگر بولا ہے کہ ایکسٹریمزم پہ آپ کنٹرول ڈرک ہیں چائنیز کو ڈر ہے کہ اس کا بلو بیک ہوگا اور کتنا دور ہے سر واتھان کوریڈور 300 300 کلومیٹر بس سر افغانستان سے لے کر سیدھا شنگ پروانس ویگر مسلمان معافہ ہیں وہ فائٹنگ وار اف انڈیپیننس اگنس چائنیز چائنیز ڈر تو لگے گا سر اس میں کوئی غلط بات نہیں چائنیز چائنیز واجب ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں پنشیری جو ہیں وہ ڈھٹے ہو گئے ہیں ہم کمانڈر سیفی کی ویڈیو بھی یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سکرین پہ تو یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں خاص طرف بھارت میں بڑی امیدیں میں میڈیا کے راہی دیکھ رہا ہوں کہ جیسے نورڈن ایلائن سے بہت امیدیں ہیں وہ ریزیسٹنس قوت ہوں گی خود افغانوں کو امید ہے تو فیوچر ان کا کو کیسے دیکھتا ہے اور طالبان نے آج ہی کہا ہے کہ پنشیری ڈائیلاغ کی میز پہ آ جائیں ہم ان کو ماف کر دیں گے تو یہ ساری جو کمپلیک سچویشن ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے سر پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کی پنشیر اکیلا کیوں کھڑا ہے طالبان کے خلاف اور طالبان اس کو ٹیک آور کیوں نہیں گر پایا ایسا کیا ہے پنشیر گھنٹی میں کہ لوگ بہت بہدر ہیں بلکل ہیں لوگوں میں لڑنے کا جذبہ ہے بلکل ہے ان کے پاس ہتھیار ہیں ٹریننگ ہے بلکل سے روک سکتے ہیں اور یہ آج کی تاریخ نہیں رشیہ کے ڈیویجنز رشیہ کے پاس تالیبان سے زیادہ سو گنا زیادہ ہتھیار تھے سو گنا زیادہ فائٹرز تھے ان کے رشیہ کے ڈیویجنز روک رکھے ہیں پنشیر والوں نے کیونکہ دوسری ایک اور چیز ہے جو جسوہ ہے لڑنے کا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اب تالیبان کا پیٹ بھرا ہوا تالیبان پہنچ گئے کابل میں تالیبان میں اب وہ جنون نہیں رہا کیونکہ اچھا تالیبان نے لڑائی بھی نہیں لڑی تالیبان تہل 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 کمپنی بھاری کابل میں بز گئے لوگ کہتے ہیں بہت تگڑے لڑا کے لڑائی تو کاری نہیں تالیبان میں تالیبان نے لڑائی نہیں لڑی اگر تالیبان نے لڑائی لڑی ہے تو کوئی مجھے بتائے کہ افغان نیشنل آرمی کے کتنے لوگ مرے تھے اور تالیبان کے کتنے مرے کوئی data مجھے لڑی لڑی مجھے مرے نہیں سر ان کے 50 سو کچھ یہ پہنچ گئے کابون یہ کوئی رہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ تالیبان کو بھی انگیج رکھیں لیکن آپ تالیبان کے ہیلپ نہ کریں آپ اس کے ساتھ باتشیت کرتے رہی اگر ان کو لگتا ہے کہ کچھ نکالنا زمین سے مائننگ کرنی ہے وہ نکال دیجئے لوگوں کے لئے روڈ بنانی ہے عام بناتے رہی لیکن جو ہتھیار ہے جو ٹیکنالوجی ہے اگر آپ کو دینا ہے ندن الائنس کو تو آپ دیجئے تاجی کے ساتھ وہ لوگ زیادہ تر وہاں پر تو آپ ان کو دیجئے اور کیونکہ آپ کچھ نہیں پتا افغانستان میں کہ ایک سال کے بعد کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ طالبان وہاں پہ رہیں گے کوئی گارنٹی نہیں افغانستان میں سکتا ہے کل کوئی آسکتا ہے کل پاسا پہل سکتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اپنا تجاکستان میں انڈیا پریزنس زبردست مضبوط رکھے خوب پیسے انڈیا کے لئے دیکھئے میں نے پہلے بھی بولا انڈیا کے لئے سو ملین ڈالر ایک مہنے میں دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے انڈیا کے لئے دو سو تین 3 بلین ڈالر کے جیب سے جڑ جائے گا کسی کو پتا نہیں لگ گ وہ تو سر امبانی صاحب ہی دے دیں گے وہ تو کوئی چھو نہیں ہے امبانی کی شہر اوپر نیچے جاتی ہے سر امبانی کے بلین اور ڈالر روز اوپر نیچے اس کے جاتے پتا اوپی کا فریکشن اوپی سوڈ یہ تو کوج بھی نہیں ہے تو ہم دیں گے اس کو تو ہمیں دینا چاہیے سر we should support it لیٹس ویپنز آپ دیں اور اگر آپ map دیکھیں گے میں چاہتا ہوں کہ اگر درشکوں کو map دیکھا دیں اس پورے ایڈیا جہاں پہ پنشیر ہے اور جہاں پہ یہ تجاکستان ہے اس بھیکستان وغیرہ یہ جو ریپبلک سنسل یہ پہلے رشیا کا پارٹ تھی 89 90 کے پہلے یہ رشیا کا پارٹ تھی اور یہاں پہ بھی weapons manufacturing base ہیں تو انڈیا کو ایسا نہیں کہ یہاں کو ملتا ہے آپ کو ایک دیش پکڑنا ہے دیش کو بولنا ہے کہ آپ کا کام ہے کہ ایک لاکھ ایک 47 ان کو دیں ٹھیک ہے جی ایک کروڑ راؤنڈ دیں امونیشن دیں ان کو گرنیڈ دیں اتنے اتنے راکٹ لانچر دیں آپ پیسے پہنچانے انڈیا بینک پہنچ پہنچانے اور ناؤنڈ اللہ آئیے سائی مال پہنچ رائے کے ناؤنڈ سائن کر کے واتس آپ سپورٹ سمبڑی آپ دیکھیں آخری بات کام تھوڑا سا لمبا جواب دیدی تاہر سبب لیکن سر ہمیں ایک بات سمجھ نہیں ہوگی کہ اگر انڈیا یہ کہتا ہے کہ ایک ایک سپر پار اگر کہتا ہے کہ سپر پار بننا چاہتے ہیں تو ہائی ٹائم بھی سٹار بہیوی لیکن لائنگ کھڑے ہو دیکھنا چلو آپ دیکھتے کیا ہوگا لیکس ویٹ ووچ ویٹ 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 میک میک دیفرنس ویٹ 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 تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی پولیسی شفٹ ہوگی اس طرح بھی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اب سپر پاور کی طرح بھہیو کرنا شروع کر دیا جائے سر ایسا ہے کہ بھارت میں کچھ لوگ تو چاہتے ہیں جو ٹاپ پہ ہیں لوگ پولٹیکل لیڈیشپ کے چاہتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ انڈیا میں ایسے ایک چھتر راج کسی کا نہیں ہوتا کہ ڈیموکرسی ہے ہمارے ہمارے checks and balances ہیں اور checks and balances are managed by human beings ہمارے چلانے والا کوئی انسان ہی ہیں یہاں پہ کافی لوگ ہیں جو because of years and years of years of decades of always being very tentative میں در word نہیں کروں لیکن بیلنس کر چلو چلو ایسے کر ہوئی بیلنس ہوتا نہیں ہوتا ہمارے religious text کا حصہ ہے کہ بھائی بن ہوئی نفریت آپ نے پتا نہیں سنا کی سنا 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 there is no friendship without fear sir yes ڈر کے بنا در دوستی نہیں ہوتی آپ کو ڈالنا پڑے گا اور پھر آپ ڈالیبان سے دوستی کریے as long as ڈالیبان is afraid of you and afraid does not mean کہ آپ ڈالیبان پہ اٹیک کر دیں نہیں ڈالیبان کو یہ ڈر ہو چاہیے کہ نہیں انڈیا سے investment نہیں آگی ڈالیبان کو یہ ڈر ہو چاہیے کہ انڈیا بات یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے ہمیں پیسے نہیں چھے پیسے ہمارے پاس بہت ہیں ہمیں ڈالیبان سے پیسے نہیں چھے لیکن do we get a foot hold in Afghanistan can that foot hold be used against Pakistan کیا ہم Pakistan کے western borders کو activate رکھ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہمارا eastern side یعنی پورا international border line of control تب ہی شانت رہے گا یہ اپنی بات کہہ رہا ہوں مطلب please feel free to disagree and people will disagree sir لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کہتے ہیں فوج میں کہتے ہیں کہ there will always be tension sir whether you're giving tension or taking tension that is up to you tension تو بات یہ ہے کہ pressure رہے سر pressure آپ کو western side میں کرنا آپ eastern side میں کرنا یا آپ جتنا western side پہ جتنا duran line پہ stress کریں گے جتنا وہاں پہ پاکستان دورan line پہ india ڈیو بھارت کی طرف سے ایسی ایفرٹس نہ بھی کی جائیں تو مجھے تو ایسا دکھتا ہے کہ وہ پریشر ویسے ہی رہے گا چاہے وہ تعلیمان ہو چاہے کوئی بھی سرکار ہو سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ پریشر رہے گا وہاں پہ لیکن وہ پریشر کون کنٹرول کر رہا ہے سر وہ جو درجہ حرارت ہے وہ کنٹرول کون کر رہا ہے انڈیا شوٹ کنٹرول دیکھ پریشر سر اگر ہم چاہیں پریشر جب ہم چاہیں سر وہ پریشر زیادہ ہو پریشر کام ہو پیسے کس چیز کی ہیں سر ہم پیسے کس چیز کے دیں گے اگر ہم افغانستان میں billions of dollars ڈالیں گے تو کس چیز کے پیسے دیں گے ہم اس چیز کے دیکھیں سر جو گاڑی کھریٹتا ہے نا سر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ driving seat پہ کون بیٹھے گا وہ خود بیٹھے گا اس کا driver بیٹھے گا تو طالبان کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان ٹھیک ہے پاکستان سے اس کو راہ داری مل سکتی ہے لیکن اگر طالبان کے اچھے ریلیشن ایران کے ساتھ ہو جاتے ہیں for example وہ شیعہ سننے کا مسئلہ دو منٹ کے لئے لگ رکھ رہے ہیں آپ اگر طالبان کے اچھے ریلیشنشپ ایران کے ساتھ ہو جاتے ہیں ان کو پاکستان کی ضرورت ہے ہی نہیں سر why do they need they can reach China through the wakan corridor and they can reach India through ایران سر ہمارا port ہے وہاں پاکستان کی ضرورت کیوں why does the Taliban need Pakistan at all سر جو ہم نے اپنا port بنایا ہے ایران نے وہ کئی کے لئے بنایا ہے کس دن کے لئے چاہ بار بنایا صرف billions of dollars ڈالیں ہیں کس دن کے لئے بنایا ہے اس دن کام آئے گا تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ Taliban چل کی سمت میں رہا ہے مرد کیا نا اس کا قبلہ اگر درست نہیں ہے تو ٹھیک کرے اور اگر ہم پیسے ڈالتے ہیں افغانستان میں اگر ہم موٹے پیسے ڈالتے ہیں اگر ہم billions of dollars ڈالتے ہیں تو we need to be able to not just have a footprint in Afghanistan but also control the pressure on the duran lines وہ accelerator پہ پہر ہمارا ہوگا آخر میں میں اس اہم development کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے تو بارہا کہا کہ absolutely not یعنی ہم امریکیوں کو کسی طرح بھی یہاں پہ facilitate نہیں کریں گے لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت important country ہے ابھی evacuation میں بھی انہوں نے بہت help کرنے کی بات کی ہے اور اب ہمیں یہ خبریں آہ مل رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے troops بھی نکلے بہت سارے americans نکلے جو اب پاکستان کے ذریعے ہی نکل رہے ہیں اور کچھ موجود بھی ہیں یہ خبریں کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے سر حقیقت یہ ہے کہ بہتر گھنٹے پہلے یا قریب چار دن پہلے پاکستان میں troops آگئے تھے سر امریکن troops کراچی اور اسلام آباد کے سارے ہوتلز کھالی کر دی گئے اور کئی سو کی تعداد میں پتہ نہیں ہزار ہیں کی نہیں مجھے نہیں پتہ لیکن کئی سو کی تعداد میں امریکن troops with weapons with equipment پاکستان کے اندر موجود ہیں ٹھیک ہے سر وہ limited offensive operations کریں گے یہ ہمیں نہیں پتہ وہ اپنے باقی امریکنز کی rescue کے لیے وہاں پہ ہیں جو پھزے ہوئے ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ لیکن fact of the matter is کہ جو absolutely not والا جو چورن کھلایا تھا امران کان میں وہ غلط ہے اچھا یہ آئے کیوں ہیں اندر سر پہلے میں یہ بتا دوں درشک جو ہمارے viewers ہیں issue یہ ہے سر کہ دو powers ہیں جو impact کرتے ہیں پاکستان کو one is china one is america سر جو politicians ہیں they may be fond of china but the pakistan army is very clearly behind america سر پاکستانی پاکستان army کے general سر چاہے آپ کمر جاوید باجوا صاحب کی بات کر لیں چاہے آپ ان کے core commanders کی بات کر لیں ان کے 80-90% جو ان کے senior generals ہیں ان کے core commanders ہیں they have all been traded in america سر ان کے بچے بہا رہے ہیں ٹھیک ہے اگر میں تو دبائی کو بھی western country مانتا ہوں سر کیونکہ دبائی کو چلا تو ویسٹ ہی رہے ہیں میں دبائی کو Arab country نہیں مانتا ہوں میں دبائی کو western country میں اس کو یورپ ٹائپ کا مانتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے سارے کے سارے جتنے بھی بچے ہیں ان کے کہاں ہیں لندن میں ہیں کینیڈا میں ہیں US میں ہیں اگر ان کو چین سے اتنی محبت ہے تو اپنے بچوں کو چائنا کیوں نہیں بھیجتے آپ ان سے پوچھئے investment جو آسین سلیم باجوا تھا وہ پیزا جان جو پاپا جان والا جو جنرل تھا سر اس نے کوئی investment اس نے چائنا میں تو جا کے پیزا کی دکان نہیں کھولی اس نے امریکہ میں کھولی اور صرف بچوں کی اور اساسوں کی assets کی investment کی بات نہیں ہے ان کی ان کا alignment بھی امریکہ کے ساتھ ہے ایک زمانے میں یہ بات مشہور تھی پاکستان میں کہ پاکستان کا آرمی چیف بینا امریکہ کے عاشروات کے نہیں بن سکتا اس لئے سر کہتے تھے نا اللہ آرمی امریکہ طرح three is the true پاکستان اللہ آرمی and America تو یہ چیز ہے سر یہ سچائی ہے اب کیا ہوا اس میں سر پورا معاملہ جو ہے چائنا پاکستان economic corridor کا چائنا پاکستان economic corridor کا معاملہ تھب بیٹھ رہے سر دو سال سے لگ بگ معاملہ بند ہے یہ بولیں یہودیوں کی ساجش ہے ہندووں کی ان کو ساجش نظر آتی ہے خود کریوان میں جا کے دیکھتے نہیں یہ پاکستانی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ ساجش کر سکتے ٹھیک ہے بٹ چائنا پاکستان economic corridor important اس لئے بھی ہے سر کیونکہ وہ بند ہو گئی ہے اور چینیوں کو پتہ لگیا ہے چینیوں کو کس سے نفرت ہے وہ تالیوان کے سائٹ کیوں جا رہے ہیں سر چینیز آج تک تو گئی نہیں وہ آج کیوں جا رہے ہیں وہ اس لئے جا رہے ہیں سر وہاں پہ کیونکہ ان کو یہ بات پتا ہے کہ پاکستان میں چاہے people's party ہو چاہے noon league ہو چاہے تحریک انصاف ہو ایک سختہ میں ہوگا ایک اقتدار میں ہوگا دوسرے اس کی تانگ کھیچے گا کوئی سی پیک پہ مطلب کوئی سی پیک کا پروجیکٹ کرنا بھی چاہے گا تو دوسرا بولے گا کہ نہیں اس نے پیسے کھائے یہ ایک دوسرے کہ ان کے مند میں پاکستان کے لئے کوئی پیار نہیں ہے کوئی محبت نہیں ہے ایک دوسرے کی دردنیں کاٹتے ہیں تینوں پارٹی ہیں اور تینوں ایک جیسے ہیں سر اور جو بھی تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ عمران کھان کو مسیح ہے کوئی مسیح ہے نہیں سبھی ایک کی تالی کے چٹے پتے ہیں سر they're all alike یہ ایک دوسری کی میں بات نہیں کر رہا چینہ نے کیا بولا ہے کہ ہم اس لئے ہم نے سی پیک پہ انٹریس لینے بان کر دے بکوز there is no return on سی پیک اس میں بزنس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو ڈے ون سے میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں سر یہ فراود ہے سی پیک اگر پاکستانی اتنے کونفیڈنٹ ہے کہ game changer ہے اور یہ سب جیسے بڑی بڑی بڑکی بڑکیں مارتے ہیں یہ لوگ لہار سے میں صرف ایک چھوٹی بات ہی کہنا چاہتا ہوں آپ ڈالیے نا ڈیٹا اپنے ویب سائٹ پہ آپ سچی بات کیوں نہیں لکھتے ویب سائٹ پہ سب پوری پاکستانی قوم کو دنیا کو ہمیں بھی بتائیے کتنے لوگوں کو نوکری ملی ہے پاکستان میں کتنے پاکستانی کروڑ پتی عرب پتی بن گئے کتنے پاکستانی کمپنیاں کھول گئی ہیں کتنے کچھ تو بتائیے آپ کہہ رہے ہیں 20 ملین کا انویسمنٹ ہو چکا ہے 30 40 50 باقی ہے یہ دنیا بھر کے جھوٹی بات ہیں سر تو اب ان لوگوں نے اب چائنہ نے یہ سوچ لیا کہ اگر افغانستان کے ساتھ بات بن جاتی ہے تو ہم فیل ایران جلے جائیں گے وائی گو ٹو کراچی بات وہی ہے سر بات چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کی ہے اور بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کا ٹائریکٹ امریکہ سے علائنمنٹ ہے یہ کوئی نہیں ٹال سکتا سر ان کے بچے باہر پڑتے ہیں ان کی انویسمنٹس باہر ہیں ان کے پاس پاسپورٹ باہر کے ہیں یہ پوری طریقے سے امریکن آرمی کا ایک extension ہے جو کہ امریکن آرمی کوئی دھوکہ دے کے اس سے پیسے لے رہا ہے لیکن ان دی انڈ ان کو جانا امریکہ کی ہی گود میں ہے سر یہ چائنہ کی گود میں نہیں بیٹھ پائیں گے پاکستان آرمی پاکستان کے جرنیل پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ تو امریکہ کی گود میں ہی جانا چاہتے ہیں لیکن امریکہ ان کو اپنی گود میں نہیں لے رہا پاکستان کے پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں ہی کہا کہ بڑے دکھ کی بات افسوس کی بات ہے کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رہے اس کا قارن بھارت ہے تو آخر میں چلتے چلتے اس پہ میں ضرور آپ کی کومنٹری لینا چاہوں گا کہ بھارت کے ساتھ جو رشتے امریکہ کے بہت اب گہرے ڈونگے ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کی بنا پر پاکستان اس قابل ہوگا کہ وہ امریکہ کی گود میں جا سکے یا بیٹھ سکے دیکھیں سر پاکستان امریکہ کی پاکستان ارزم میں چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے جو بھارت کو عزت ملی ہے امریکہ کے آنکھوں میں جو بھارت کی عزت ہے وہی عزت پاکستان کو بھی ملنی چاہیے لیکن پاکستان ایک بات نہیں سمجھتا ایک سچا ہی نہیں سمجھتا سر کی پاکستان کے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جو وہ دنیا کو دے سکے ٹھیک ہے جیو سٹرٹیجی کے امپورٹنس ہے ٹھیک ہے رہداری ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بار امریکہ نے یہ بول دیا کہ ہم افغانستان سے چلے گئے اور جو کراچی اور اسلام آباد میں امریکن ٹروپس ہیں دکان کے لئے کہتے ہیں ہم لوگ مارکٹ میں ہیں کہتے ہیں دکان کی امپورٹنس کے لوکیشن 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 یہ صرف ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہے پاکستان کی لوکیشن اس کے علاوہ اس کے علاوہ اچھا ہماری لوکیشن جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ we don't have a border with central asia لیکن پھر ہمارے پاس کیوں ہوا رہا ہے کیونکہ ہم نے محنت کری ہے سر ہم نے اتنا بڑا مارکٹ بنایا اپنا پاکستان مارکٹ ہے ہی نہیں پاکستان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں نہ بیچنے کے لئے نہ خریدنے کے لئے خریدنے کے لئے پیسے نہیں ہے بیچنے کے لئے وہ کچھ بناتا نہیں ہے پھر وہ کہتا ہے کہ بھارت کے جتنا ہمیں اتنی عزت دی جائے عزت اس کی ہوتی ہے جس کی جے بھری ہوتی ہے عزت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس جاتا ہے ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے دینے کے لئے ameryka ہمارے پاس کچھ آتا ہے سر ہمارے پاس کچھ لے کر جاتا ہے واپس امریکہ کا کوئی بڑا آدمی اگر نہیں دلی جاتا ہے سر کچھ لے کر جاتا ہے کوئی بڑی ڈیل سائن کر کے جاتا ہے ہم پیسے دیتے ہیں امریکہ کو امریکہ ہمیں تکنولوجی دیتا ہے جو بھی ہمیں ایکپپنٹ چاہیے وہ دیتا ہے ہم اس کے کیش دیتے ہیں امریکہ کو بھارت بہت بڑی منڈی ہے یہ بھارت میں سر بھارت بہت گریم ملک تھا ایک ٹائم پہ میں آپ کو بتاتا ہوں رشیا جب ہمیں ہاتھیار دیتا تھا ایک زمانے میں ہمارا کا ڈالر نہیں تھا رشیا کو دینے کے لئے تو رشیا کو گہوں دیتے تھے گندم اور اس کے عوض میں ہمیں ویپنز ملتے تھے ہمارا بہت زیادہ برا حال تھا ایک زمانے میں میں چالیس پچاس ساٹھ سال پہلے کی بات کر رہا ہوں لیکن ہم نے مہنت کری نا سر ہم نے مہنت کری ہم نے یہ بات نہیں کری کہ ہم سہراؤں میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے یہ سب ہوا بازی نہیں کری ہم نے ہم لوگ گئے ہم نے آئی ایٹیز ہماری کھولی تھی ہمارے آئی ایمز کھولے تھے ہم نے مہنت کری ہم نے پڑھائی پہ انفرسکشت پر پہ بھیان دیا پڑھائی پہ بھیان دی آج top companies میں سر ہمارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو مہنت کری ہے نا سر ان کے ماں باپوں نے جو بچوں کے ماں باپ تھے سر انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پالا ہے یہ سر اندرا نوئی اور سندر پچھائی نا ایسی پیدا نہیں ہوتے سر یہ اپنے ان کا capability ہے ان کی قابلیت ضرور ہے لیکن ان کے ماں باپوں نے بنا ہے سر یہ اپنے ماں باپ کے آشرباد سے بنے ہیں یہ بھارت کے لوگوں کے پیار سے بنے ہیں سر اور اس کے لیے ہم نے پورا ایک سسٹم بنایا ہے تو پاکستان جو سوچتا ہے کہ ہمیں اب کیسے how do you have a سندر پچھائی in پاکستان you don't have a سندر پچھائی you have a half a seed آپ کے پاس اندرا نوئی ہے سر نہیں ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کبھی نہیں ہوگی آپ کے پاس ایک ملالہ یوسف زائی تھی اس کی گھوپڑے میں گولی مار کے اُبار رہے ہیں لنڈن میں تو how can you compare yourself with India you can't compare یہ یہ غلط بات نہیں ہوئی بہت آخر میں چینل کیا فورم کے حوالے سے جہاں پہ آپ کے بہت بڑیہ بڑیہ آرٹیکلز آتے ہیں جس کی ایپس بھی ایپل کی ہو انڈروائٹ کی ہو وہ بھی موجود ہے بہت بڑیہ ویب سائٹ ہے اس پہ یہ سارے آرٹیکلز جو باتیں آپ ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں اپنے اور شوز میں بھی کرتے ہیں یہ ساری باتیں موجود ہوتی ہیں جو اب تک ہم نے بات چیت کی ایمی صاحب آپ اس کو کیسے sum up کریں گے اور تھوڑا سا بلکل چلتے چلتے ہمارے ویوز کو اپنے چینل کیا فورم کے بارے میں بھی ضرور بتائیے طائر صاحب میں تو ایسے sum up کروں گا کہ بڑا انٹریسٹنگ سمیں ہونے والا ہے جو پاکستان کو لگ رہا تھا کہ افغانستان میں بس اب تو اس کی لٹری لگ گئی ہے اس کی لٹری نہیں لگی ہے ان فیکٹ جیسے ممبئی میں کہتے ہیں اس کی بات لگ گئی سر لوٹری نہیں لگی اس کی اس کے ساتھ الٹا گیم پڑ گیا ہے اب ان کو پتہ لگ رہا ہے سر دھما کے پاکستان میں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سر امریکی فوج پاکستان میں آ گئی لون پاکستان لے رہا ہے مطلب کوئی ایسا ایک چیز نہیں ہے کوئی ایک لائن آئٹم نہیں جس میں پاکستان کہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پچاس آئٹم ہیں پچاس میں سے ہمارے فورٹی نائم خرام ہیں لیکن ایک ہے جس میں ہم ایک خسل کر رہے ہیں کوئی ایک چیز ہے جس میں ہم نے تیر مار دیا دنیا میں وہ ایک آئٹم بتا دی جی نہیں ہے تو یہ تو بہت بورے دن آ رہے ہیں سر ویڈ ریسپیکٹو آفگانستان اور دوسری بات چانہ کے فورم سر we are doing very well by the grace of god آپ سب کے آشرباد سے سارے ویورز میں بہت بہت دھنیواد دینا چاہتا ہوں جو پڑھتے ہیں چانہ کے فورم بس پڑھتے رہیے ہم آپ کے سامنے آرٹیکلز لاتے رہیں گے اور ہمارا ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا مت بھولیے گا آپ پھل کہو انڈرویڈ کھو آپ ڈاؤنلوڈ کریے اور اپنے دوستوں کو کہیے پریوار جانوں کو کہیے آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور آپ ایسے ہی ہمارا سپورٹ کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ میرے صاحب آپ نے ہمیں آج پی سمع دیا آپ ہمیں ہر ہفتے سمع دیتے ہیں ہم بہت شکر گزار رہے ہیں تینکیو سر تینکیو سر ویورز بات چیز سن لیتے ہیں آپ میجر گوھرواریہ کی جیو پالٹکس کے جو اس وقت کے ایشیوز ہیں وہ افہانستان کے اردگرد ہی ریوال ہو رہے ہیں اور میجر گوھرواریہ نے اس پہ بہت بھرپور طریقے سے روشنی ڈالی آپ نے ہمارا شو دیکھا آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ پیٹریون کے ذریعے ہمیں سپانسر کیجئے آپ ہمیری ویب سائٹ پہ جائیے یا اسی یوٹیوب کے چینل کو آپ کلک کریں گے تو آپ ریکارڈ کے رائیں یا آپ ہمیں پی پال کے رائیں سپورٹ کر سکتے ہیں آج کا بلا تکل لف تجزیہ میرے ساتھ اور میجر گوھرواریہ جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پڈن